آج میں آپ کے ساتھ پیور کوکونٹ آئل بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ اس کا جو برادہ بچ جاتا ہے اس کو آپ کیسے سیف کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل میں جو چھان بچ جاتا ہے اسے آپ کس طرح سے مزیدار سے لڈو بنا سکتے ہیں تو بہت ساری ریسپیز آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں دے رہی ہوں تو چیلنج اپنی مزیدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو ناریل میں نے لیا ہے مجھے یہ تھوڑا سا خوشک ملا تھا پنسات کی شعب سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور اگر آپ کو فریش ناریل ملے تو وہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کا ملک بھی بہت اچھا بن جاتا ہے اور اس کا آئل بھی اچھا اب ہم نے اس کو کش کر لینا ہے آپ چاہیں تو موٹی سائیڈ کو جس سے مرضی آپ ان دونوں کو کش کر سکتے ہیں یعنی کہ ناریل کو ناریل کو یہاں پر ہم نے جب اچھی طرح سے کش کر لینا ہے تو کش کرنے کے بعد کوئی بھی ہم نے سٹیل کا برتن لے لینا ہے اس طرح سے اور اس کے اندر ڈالنا ہے تقریباً ہم نے ڈیر لیٹر پانی ٹھیک ہے ڈیر لیٹر ہم نے پانی ڈال دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد ابھی ہم نے فلیم آن نہیں کی فلیم ابھی ہماری بھی ہے تو اس کے اندر جو ناریل آپ نے کش کر کے ڈال رکھا ہوا تھا نا وہ سارے کا سارا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تمام ناریل اس کے اندر ڈالنے کے بعد فلیم ہم نے اون کر دینی ہے اور اس کو ہم نے اتنا سا پکانا ہے کہ بس یہ تھوڑا سا گرم ہو جائیں یعنی کہ بہت زیادہ گرم نہیں کرنا تھوڑا سا گرم کریں گے کہ جہاں پہ آپ اگر فنگر لگا کر دیکھیں تو کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کی فنگر اس میں ڈپ ہو تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا یعنی کہ گرم کر لیں گے اس کو تو یہاں پر تقریباً مجھے اس سے گرم کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکا ہے پانی کو بوائل نہیں آیا ہے لیکن اچھی طرح سے یہ گرم ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے اتار لینا ہے اتار کر اب ہم اس کا آئل جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک جگ لے لیا ہے جوسر والا جو جگ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ کوکوناٹ جو پانی ہے اس کا یہ بھی ڈالیں گے یہ کوکوناٹ تو جو ہے اسے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یعنی پانی اور دونوں ناریل دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہم سی مقدار میں اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کا باریک سا پیسٹ بن جائے جب اس کا آپ دیکھیں کہ باریک سا پیسٹ بن گیا ہے تو ایک الگ سے بول لے لیں گے اس کے اوپر ہم نے کوئی بھی ساف سترا کپڑا جو ہے نا وہ اس کے اوپر بچھائیں گے اور جو ہم نے گرائنڈ کر کر رکھا ہوا تھا اس کا پیسٹ اس کے اندر ڈالیں گے ڈالنے کے بعد آپ نے کپڑے کو کرنا ہے اچھی طرح سے کٹھا اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹ ہے کوکونٹ ملک کے بھی تو اگر آپ اس طرح سے بنا کر پیتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کو اس کے بھی بے انتہا فائدے ملیں گے یہاں پر یہ جو کوکونٹ ملک ہے نا یہ ہمارا فرسٹ ملک ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے دو دفعہ اور گرائنڈ کرنا ہے یہ جو اس کا بچ گیا ہے نا ناریل یہ اس کو ہم نے دوبارہ سے ڈالنا ہے گرائنڈر کے اندر اس طرح سے ڈالنے کے بعد پانی جو ہے نا تھوڑا سا اگر آپ کے پاس بچ گیا ہو ڈی لیٹر میں سے تو وہ ڈال دے نہیں ہے تو آپ ہلکا نیم گرم پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ کپ کے نزدیک اسے ڈالنے کے بعد آپ نے پھر سے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ نا ہے اور یہ جو ہے نا آپ نے اس کو میش کیا ہوا تھا کوکونٹ کو اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے پھر سے اس کو اٹھانا ہے اٹھا کر آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے اور یہ جو ملک آپ کو نیچے وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ کوکونٹ ملک ہے یعنی کہ پہلے والا پہلی دفعہ میں تھا فرسٹ ملک تھا یہ سیکنڈ ہے لیکن اب اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے نچوڑنے کے بعد ہم اس کو تھرڈ یعنی کہ تیسری دفعہ پھر سے گرائنڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر ٹھیک ہے یہ دوسری دفعہ والا ہے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے سائیڈ پہ یہ جو ہم نے دوسری دفعہ نچوڑا تھا کوکونٹ اس کو ہم نے واپس پھر سے جگ میں ڈال دیا ہے ہلکا سا نیم گرم پانی ڈالیں گے نہیں تو آپ کے پاس جو پہلے والا پانی تھا جس میں آپ نے بوائل کیا تھا اگر وہ ہی چاہو ہے تو وہی اس کے اندر آپ ڈال لیں اور اچھی طرح سے آپ اس کو گرائنڈ کریں اب تیسرا آپ نے الگ سے برتن لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس طرح سے کر کے یہ جو ہے نا کوکونٹ اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اب آپ کو تھرڈ کوکونٹ ملک جو ہے نا وہ حاصل ہوئے یعنی کہ اس کے اندر اچھی خاصی مطلب آئل ہوتا ہے تو آپ نے کم سے کم بھی آپ نے اس کو تین دفعہ آپ نے اس کو ضرور چھانا ہے یہ دیکھیں یہ فرسٹ کوکونٹ ملک ہے یہ والا سیکنڈ ہے اور وہ جو سامنے ہے سٹیل والے برطن میں یہ تھرڈ کوکونٹ ملک ہے اب ہم نے ایک اس کو تو میں یہوں سائٹ پر رکھ دوں گی اور یہ جو دو بول ہیں ان کو میں الگ سے یعنی کئی کٹھا کر کے الگ سے برطن میں رکھ دوں گی فریج میں ہم نے ان کو رکھنا ہے کم سے کم بھی آپ نے چار سے پانچ گھنٹے فریج میں رکھنا ہے یعنی تو فریج میں آپ اسے پڑھا رہنے دیں اوور نائٹ اور صبح بھی آپ اس کا آئل جو بنا سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ جلتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گھنٹا ڈیوٹ فریج میں رکھیں گے تو اس طرح سے اس کی موٹی تیہ اوپر آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے تو کسی بھی چمچ یا کڑچی کی مدد سے یہاں سے اوپر سے آپ نے یہ جو کریم آئی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ آپ نے اتار لینی ہے اچھی خاصی اس کریم کی موٹی تیہ ہوتی ہے اور ایزیلی آرام سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتر جاتی ہے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر سے تمام کریم جو ہے نا وہ نکال لینی ہے نکال کر جو ہم نے الگ سے ایک اور کوکوننٹ ملک جو دو اکٹھا ہم نے کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی لیں گے اور اس کے اوپر سے بھی ہم نے اچھی طرح سے کریم نکال لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بہت جلدی سے تمام جو کریم انا اوپر سے اتر گئی ہے سیکنڈ اور تھرڈ کوکوننٹ ملک تھا وہ میں نے اسی برتن میں واپس ڈال کے رکھ دیا تھا اسے بھی ہم نے فریج میں رکھا تھا اوپر نائٹ کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سے بھی اچھی سی کریم جو ہے وہ آ چکی ہے اسے بھی ہم اتار لیں گے ساری کے ساری اتار کر ہم نے ڈال دیا کڑاہی میں اور اسے ہم کڑاہی کو ہم نے اٹھا کرنا ہے چولے پر اور اسے پکانا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ ہم آئل بنا سکیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر چولے کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے فلیم ہم نے آن کر دیا ہے اور میڈیم سی فلیم رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنی تو اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک کہ یہ جو ہے نا آئل کی شکل اختیار نہیں کر سکتا یہاں پر اسے پکتے ہوئے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم دیسی گی بناتے ہیں اور اوپر جھاگ آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے چمنز کی مدد سے اچھی طرح اسی طرح مکس کرتے جانا ہے میڈیم سی فلیم کے اوپر اگر آپ اسے پکائیں گے تو کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ تمام پانی یعنی کہ جو کوکونٹ ملک اس کے اندر تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے اور آئل جو ہے نا وہ سائیڈوں سے نظر آنا شروع ہو گیا تو یہاں پر بھی آپ نے فلیم میڈیم ہی رکھنی اور اسے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے جب تک کہ یہ جو اندر آپ کو وائٹ وائٹ سا پارٹ نظر آ رہا ہے یہ اچھی طرح سے براؤن نہیں ہو جاتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جو وائٹ پارٹ تھا وہ تمام جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سے اس طرح سے اس کے اندر بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آئل جو ہے نا وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اب ہم نے فلیم بند کر دیں اس کو تھوڑا سا ہم نے تھنڈا کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اسے تھوڑا سا کڑائی کے اندر تھنڈا کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر جو چھان ہے وہ بالکل موٹے موٹے دانوں کی طرح بن گیا ہے اسے اب ہم نے کسی بھی چھننی کی مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی دوسرا جو چھان وغیرہ اس کے اندر مکس نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کوئی اس میں فوڈ کلر نہیں ہے کچھ بھی نیا نہیں ڈالا بلکہ یہ اصل اس کا اریجنل کلر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو دبائیں گے اچھی طرح تمام آئل جو ہے نا اسے نکال لیں گے نکالنے کے بعد اب آپ کوئی جار وغیرہ لے لیں جار کے اندر آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہو تو آپ اس کے اندر آپ اسے ڈالیں اور ڈال کر جتنا دن کرے عرصہ آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور یہ اصل آئل آپ کو حاصل ہو گیا جس کے بے انتہا فائدے ہیں بہت ساری چیزوں میں کھانے وغیرہ میں یہ یوز ہوتا ہے اب یہ جو ہم نے کوکونٹ کا چھان بچا کر رکھا ہوا تھا یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم نے ملک نکال لیا ہے تو اس کے اندر سے جو بلیک پارٹ ہوتا ہے بلکل اسے بازار کی طرح سے جیسے آپ بازار سے کوکونٹ کا برادہ خریدتے ہیں وہ بلکل وائٹ کلر کا زبر سکت تو اسے کس طرح سے بنایا جا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک بول اس کے اندر آپ نے روم ٹمپریچر والا پھنی لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر یہ جو ہے نا کوکونٹ جتنا ڈالے آپ اگر بڑے والا برتون ہو تو زیادہ ڈال لیں اگر چھوٹا ہے تو اس میں آدھا آدھا کر کے ڈال لیں تو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو کوکونٹ کا وائٹ پارٹ ہوگا وہ اوپر آ گیا ہوگا اور جو بلیک ہوگا وہ نیچے کی طرح بیٹھ گیا ہوگا تو آپ نے اس طرح سے کر کے آہستہ سے اوپر سے وائٹ جو کوکونٹ ہے اس کو آپ نے آرام سے اس طرح سے کر کے اتار لینا ہے تمام اسے اتارنے کے بعد جو اس کے اندر سیکنڈ پانی ہونا جو آپ کے پاس سوڑا سا بچا ہوا کوکونٹ ہو اس کو بھی ہم اس کے اندر دوبارہ سے ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے ماشاءاللہ بالکل وائٹ جو ہے نا اس کا برادہ وہ ہمیں حاصل ہو چکا ہے تو سیم اسی طرح سے اسی پانی کے اندر یا الگ سے بھی پانی آپ لے سکتے ہیں جو باقی بچا ہوا کوکونٹ ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد آپ نے سیم اس کو بھی دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد جو وائٹ پارٹ ہے اوپر والا کوکونٹ کا اس کو پھر سے آپ نے اتار لینا ہے آرام سے اتار کر پھر آپ نے اس کو کسی چیز میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے الگ سے رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی وائٹ کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح ساف کر کے اس کو بلکل اچھی طرح نہیں چھوڑ لیں نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو ہینگ کر دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہا ہمیں اس کا جو کوکونٹ کا برادہ وہ حاصل ہو چکا ہے بلکل زبردست بنیا ہے جس طرح سے بازار والوں کا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوک جائے بہت زیادہ باریک ہوتا ہے ہو سکے تو اوور نائٹ رکھتے تھا اس کو ڈھاپ کے اچھی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈرائے ہونے کے بعد اس کی زبردست ہی کنڈیشن ہو چکی ہے تو یہاں پر جو اس کا چھان بچا ہوا تھا آئل کا اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈالنیا ہے تقریباً آدھا کب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بیسن کا اس کے میں آپ کو لڈو بنانا بتاؤں گی تاکہ جو بھی آپ چیز بنا رہے ہیں اس کا کوئی بھی چیز اس کی ضائع نہ ہو خراب نہ ہو تو اس کے اندر ہلکا ہلکا سا آئل ویسے ہی موجود ہے تو اس کے اندر ہم نے بیسن ڈالنا ہے بیسن ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں پر تقریباً آدھا ایک کب میں نے رکھا ہوا تھا کوکورنڈ ملک جو تھا وہ نکال لیا تھا اس کے اندر ہم نے آدھا کپچینی ڈال لی ہے اس کو ہم نے میلٹ کرنا ہے اچھی طرح سے شیرہ نہیں بنانا ہے بس اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے میلٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہم دو سے تین جو ہے نا سبز الائچی وہ ڈال دیں گے سبز الائچی کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا سا ہمارا زبردہ سا شیرہ تیار ہو چکا ہے تو یہ جو ہم نے بیسن بھون کر رکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا تین سے چار چمچ کوکونٹ کا برادہ اور اس کے بعد اسے مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا جو شیرہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اچھا شیرہ آپ نے اتنا پکانا ہے کہ وہ چینی اور جو پانی تھا نا وہ تقریباً آدھا کپ رہجے اس کو ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر ڈال کر آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں پر فلیم آپ نے آن کر دینی ہے اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کے زبردستے لڈو تیار ہو جائیں یا اس کے آپ کو برفی تیار ہو جائیں اس کی شیپ اچھی طرح سے آجائے یہاں پر میں نے اسے بھی پکا لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تھوڑے سے ہم نے اس کے اندر چار مقز جو ہوتے ہیں وہ ڈال دی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے لڈو جو ہے نا وہ بنانے سٹارٹ کر لینے ہے یہ دیکھیں زبردستے ہمارے کوکو نٹ کے لڈو بھی تیار ہو چکے ہیں کوکو نٹ کا برادہ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح ہاں سے یہ خوشک ہو چکا ہے اسے بھی آپ کسی برطن میں ڈال کا سیف کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے کوکو نٹ سے کتنے زبردستی چیزیں جو ہیں بنا کر تیار کر لی ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ